بہا رہی ہے ازادارو اگر آپ نے احساس کر لیا تو اپنے کو رونے سے روک نہیں پائیں گے عجیب منزل ہے قیامت کی منزل ہے تاریخ کہتی جناب عبداللہ نے سخی عبداللہ رہے اس بی بی کو دیکھا کہ بی بی آپ میرے گھر میں اس طریقے سے آسو بہا رہی ہے بی بی کوئی جواب نہیں دیتی عبداللہ کہتے ہیں بی بی اگر کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجئے وہ پوری ہو جائی مجھے خدا کے لیے ہمارے گھر میں اس طریقے سے روئیے نہیں آسو نہ بہائیے بی بی کچھ نہ بولی ایک مرتب عبداللہ نے کہا ہمارا گھر خود کرملا ہو جڑ گیا ہے میرے بیٹے مارے گئے ہیں اب آپ اس طریقے سے ہمارے گھر میں روکے بس شکونی نہ کیجئے ابھی بی 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 کچھ نہ بولی ایک جملہ کہا جس نے بی بی کو تربا دیا کہا خدا کے لیے آپ اپنے گھر سے لی جائیے آپ کو معلوم ہے آج ایک سال کے بعد ڈیرہ سال کے بعد ہماری شہزادی زینب کمرہ گھر میں آنے والی ہے ارے آپ ایسے نہ روئے ہم اس کے استقبال کے لیے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں میں اتنا سننا تھا زینب نے مرتبہ سر کو اٹھایا آواز دیا اے عبداللہ ارے شکوفے میں میری شاگرداؤں نے مجھے نہ پہچانا مجھے افسوس نہ ہوا شام میں امی حبیبہ نے نہ پہچانا مجھے افسوس نہ ہوا ارے غزب ہو گیا اب آپ نے پہچانے سے انکار کر دیا ہاتھوں کو جھوڑ دیا شہزادی ارے جب آپ یہاں سے گئی تھی تو سر کے بال سفید نہ تھے کمر خمیدہ نہ تھی چہرے پہ نشانات نہ تھے یہ کیا ہو گیا زینب نے کہا اے عبداللہ یہ سوالات نہ کرو مجھ سے یہ پوچھو کہ زینب کربلا سے مدینہ زندہ کیسے آگئی عشق واللہ آپ سب آسو بہا رہے ہیں سب آسو بہا رہے ہیں مسائب کے آخری جملے پہ گریے کی آوازیں برند کرتے ہوئے زینب کمرہ کو ان کے لڑ لے کا پرسا دے لینا آخری جملہ زینب نے کہا یہ نہیں پوچھو یہ سوچو کہ زینب ان مصیبتوں کے ساتھ زندہ کیسے آگئی وہ زینب تاریخ کہتی تاریخ کہتی ہے اب جناب زینب نے جناب عبداللہ نے زینب کے شانوں کو تھاما کہا کہ جناب حجرے میں چلیے اب کمرے میں لے کے جناب عبداللہ جناب زینب کو آتے ہیں آخری جملہ طلب کے گریہ کرو گے عزدارو زینب جیسے ہی کمرے میں پہنچی حجرے میں کیا دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے مسلے ہیں دو چھوٹے چھوٹے بستر ہیں اے زینب سے اب پرداشت نہ ہوا وہ زینب جو کربلا سے شبدینے تک اپنے کو روکے ہوئے تھی اب اس زینب نے بستروں پہ خود کو گرایا کربلا کے رکھیا اے آنو محمد ماں کو معاف کرنا ارے کاندھے پہ کافل حسینی کی سمداری تھی تم پہ ماتم نہ کرتا کی اب تمہارا ماتم تمہاری یہ ماں کرے گی